بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اپنے بزنس کو بہت فاسٹ گروت دینا چاہتے ہیں تو اپنے بزنس کو ان چار اصولوں کے مطابق پلان کریں سب سے پہلے نمبر پہ کبھی مال ادار نہ ہری دیں ہمیشہ نقد ہری دیں جب آپ مال نقد ہری دیں گے تو بہت سارے سپلائر آپ کو مال دینے کے لیے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے وہ آپ کو مارکیٹ سے کم ریٹ کے اوپر مال دینے پہ تیار ہوں گے اسے کیا ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ کاسٹ ریڈیوس ہوگی اور آپ کے پروفٹ مارجن انکریز کر جائیں گے دوسرے نمبر پہ کبھی مال ادار نہ بیچیں ہمیشہ نقد بیچیں جب آپ مال نقد سیل کریں گے تو اچھے کسٹمر پیور کسٹمر آپ کی طرف موو کریں گے اچھے لوگ آپ کے ساتھ اڈہچ ہوں گے اور ایسے کسٹمر جو بیڈڈٹ قسم کے کسٹمر ہیں جو آپ کی ریکبری کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا آپ کے اماؤنٹ کو وہ آپ کو ٹائملی پی نہیں کرتے اس طرح کے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے پیور کسٹمر آپ کی طرف موو کریں گے اسے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ورکنگ کپٹل زیادہ ہوگا آپ کے ڈسین میکنگ بڑی اچھی ہوگی اور ورکنگ کپٹل کی مثال بزنس کے اندر ایسی ہے جیسے بلڈ کی مثال بوڈی کے اندر ہوتی ہے جتنا بوڈی کے اندر بلڈ اچھا ہے اچھے طریقے سے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے اتنی آپ کی بوڈی سٹرنٹھن ہوتی ہے اور سیم آپ نے اگر آپ اپنے بزنس کو سٹرنٹھن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو پیسے کی سرکولیشن ہے وہ اپنے بزنس کے اندر تیز رکھنی ہے اس کو ڈیڈ نہیں کرنا اس کو کسی ایسی چگہ پر انویسٹ نہیں کرنا جہاں وہ رک جائے تیسرے نمبر پر کبھی سٹاپ کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا یہ نہیں سوچنا کہ میں تھوڑا ریٹ بڑھا کے مال بیشن ہوں گا تھن مارجن کے اوپر کام کریں آج کل جتنی بھی اچھی فرمز ہیں جتنی اچھی کمپنی ہیں وہ زیرو انوینٹری کے اوپر کام کرنے کا سوچتی ہیں وہ اپنے انوینٹری کو زیرو انوینٹری کے اوپر بیان کر رہی ہیں تو آپ نے بھی سٹاک کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا تھن مارجن کے اوپر اپنے پروڈکٹ کو سیل کر دینا ہے تھوڑا سا تھوڑی سی امونٹ مل رہی ہے اس کو سیل اٹھ کر دیں اسے کیا ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ میکسیمم کسٹمرز زکباس جائے گی جتنے زیادہ کسٹمرز آپ کی پروڈکٹ کے ذریعے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اتنا آپ کا برینڈ انہینس ہوگا اتنی آپ کی مارکٹ ورس انکریز کر جائے گی اور ماس کے اوپر کام کرنے کا سوچنا ہے کہ آپ میکسیمم پروڈکشن کریں اور میکسیمم سیل کریں والگم پروڈکشن کے اوپر جانے کا سوچنا ہے جب آپ کے مائنڈ کے اندر یہ چیز ہوگی کہ میں نے سٹاک نہیں کرنا تو آپ ماس پروڈکشن کے طرف امور کر جائیں گے اور لاسٹ ون تب ہی اپنے سودے کا اپنی پروڈکٹ کا فالٹ نہیں چھپانا نقص نہیں چھپانا اس کو ڈسکلوز کر دینا ہے اگر سودے کے اندر پروڈکٹ کے اندر فالٹ ہے تو اس کو اوپنلی ڈسکس کرنا ہے اچھا جب آپ کے مائنڈ کے اندر یہ چیز ہوگی کہ میں نے اپنی پروڈکٹ کا فالٹ ڈسکلوز کر دینا ہے اس کو ہائیڈ نہیں کرنا تو آپ اپنی پروڈکٹ کے اندر فالٹ رہنے ہی نہیں دیں گے اور یہ چیز آپ کو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی طرف بوف کرے گی کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور یہ چیز بھی آپ کی مارکٹ برت کو آپ کی گوڈویل کو آپ کے برینڈ کو انہینس کریں گے اور ان چار اصولوں کو جو فالو کرتے تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن اوف فالو کرتے تھے یہ حضرت عبد الرحمن بن اوف کے چار اصول ہیں بزنس کے جن کو تاجر الرحمن کہا جاتا ہے جب وہ فوت ہوئے تو ان کی وراست جو تھی وہ تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار تھی ڈالر نہیں رپیہ بھی نہیں دینار تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار اور ایک دینار ساڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے اگر آج کی سونے کے ریٹ کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ان بلینز وہ اماؤنٹ بنتی ہے نائن نائنٹی نو سو نوے بلین ڈالرز اور اس وقت دنیا کا جو سب سے رچسٹ پرسن ہے ایلن مسک اس کی جو نیٹ ورٹ ہے وہ دو سو پچیس ملین ڈالر ہے اور یہ تقریبا ان سے فور ٹائنز زیادہ ہے اور آج دیکھ لیں کہ آج کے دور میں کمیونکیشن کسٹی کتنی فوسٹ ہے ذرائع عامدور افت کتنے فوسٹ ہیں آپ کتنی تیزی کے ساتھ سیلز جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کو اپنی رینج کے اندر اپنی اکسیس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس جب دنیا اتنی زیادہ ان کے سامنے نہیں تھی انہوں نے ان چار اصولوں کو ابر کام کیا تو انہوں نے آج کے رچسٹ پرسن سے زیادہ نیٹ ورث جمع کی نو سو نبے بلین ڈالرز تو اگر آج ہم بھی ان چار اصولوں کے مطابق اپنے بزنس کو پلان کریں گے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی گروتھ اطاف کریں گے جزاکم اللہ حافظ